السلام علیکم جی کیسے ہیں سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی یونیک سٹائل کا چکر تو اس کے لیے ہمیں چاہیے پین اور اس میں ہم نے ڈال لیا آئل آئل ہم نے تھوڑا سا لیا ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے آج ہم نے ڈال دینا ہے آج ہم نے ڈال دینا ہے اور ٹکن ٹکن میرا فروزن ہے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے ٹماٹر اور پیاز اور ہری میر اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا باس اوپر ہم نے ڈال لگا دے نا تین منٹ تک تین منٹ کے بعد ہم نے ڈال کھولنا ہے اور اس میں جائیں گے مسالیں نمک ہے میر چاہیے ہلڈی ہے اور زیرہ پاؤڈا ہے تھا کے دیکھیں گے ہم تمہارٹر اور چیاز کے پانی میں ٹیکن فود ہی اچھا سا گار جائے گا تمہارٹر کا کھلکہ اتر گیا ابھی ہم اس کو دوبارہ ڈھکن پہ لگا دینا دکن ہم دو منٹ کے لیے اور رکھیں گے اوپر اس سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے زیرہ ڈالنا تھوڑا سا دو چھوٹی لاچی ایک بڑی لاچی لانگ اینڈ دو چار سے پانچ کالی میچ یہ ہم نے ڈال دے گا اور اوپر لگا دیں گے ڈھکن دو منٹ کے لیے ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے بہت لذیذ بنتا ہے یہ بھلا چکن کھائیے گا میمانو کو کھلائیے گا بڑا مزے گا اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑھتی ڈھکن کے کھلنے کا ویٹ کریں گے دو منٹ تک ہو رکھیں گے اب بھی ہم دو منٹ ہو گئے ہیں ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے توڑی ریز مون ہے ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں اوپر ڈکنا رکھنا ہے دیکھیں گے چکن کی کیا پوزیشن ہے مزیدار لا جواب مزیدار چکن جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ابھی ہم نے اس میں ڈالنا چاہیے فلین کو کریں گے گلکو سلو دیں ڈال دیں ڈال دیں گے یہ ابھی اس دہی میں پکے گا مزیدار جوسی جو چکن ہے ہمارا تیار ہو گیا دہی کو مکس ہونے تک پکائیں گے فلین آپ نے بلکل سلو کرنا ہے تاکہ دیں جو ہے وہ پھٹے نہ اور آپ کا چھالن جو ہے وہ مزے کا ہو جائے اب فلین کو کریں گے تیز اور دو چھوٹی لانچی اور تھوڑا سا زیرہ لے کے ہم نے اس کو پیس لیا یہ دیکھیں وہ بھی ہمارا جو ہے سیکرٹ مسالہ اس کے اوپر جائے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے چکن کا مزے دار چکن تیار ہے نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ بہت مزے کا لا جواب لزیز خود بکھائیے گا میں مانو کو بکھلائیے گا اللہ حافظ خود بکھائیہ مюсьan